اسلام علیکم میں حوث نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان یہ منظر ہے جس ٹائم پنجاب کا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح عوام کا ایک سمندر باہر نکلا ہوا ہے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں عمران ہان نے کال دی تھی کہ ڈی چوک پہنچنا ہے موسن نکلی نے دمکی دی تھی کہ آ کر دکھائیں میں جو لازٹ ٹائم جس رہاں حیبر پہتون ہان نکلا تھا میں تب بھی موجود تھا تب بھی کبرش کر رہا تھا آپ یقین کریں کہ لازٹ ٹائم جس رہاں حیبر پہتون ہان کے لوگ آئے آج اس سے دو تین گناہ زیادہ لوگ آئے ہیں آج جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک عوام کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جنون یہ جذبہ یہ عوام کا ایک سمندر دیکھ سکتے ہیں عوام کی یہ کسیشت دہا دیکھ سکتے ہیں جس طرح عوام نکلی ہے جس طرح عوام کا ایک سمندر نکلا ہے آپ یہ پیچھے کی صورتحال دیکھیں میں اب آپ کو آگے کا منظر دکھاتا ہوں آپ یہ آگے کا منظر دیکھیں جی سودیت سیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے رینجر طلب کر لی گئی ہے فوج طلب کر لی گئی ہے لیکن پھر بھی آج جس طرح حیبر پہتون ہا اور حیبر پہتون ہا کے لوگ آگے کی جانب جا رہے ہیں یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے جی حیبر پہتون ہا کا آج حیبر پہتون ہاں نے آج ان پتھانوں نے آج ان نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح عمران ہاں کے ساتھ بیٹھ کر کرے ہیں اور آپ آگے کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کس طرح شدید سیلنگ کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے اور لوگ پیدل آگے کی جانب جا رہے ہیں یہ انقلاب کا منظر ہے قیدی آف سو چارٹ جو جیل میں ہے اس نے جیل میں بیٹھ کے اس انتظامیہ کو اس نظام کو ننگا کر دیا ہے انہوں نے اپنی ہر تاکت اضمالی جس کا واضح ثبوت سامنے دعا ہے سامنے شیلنگ ہے لاول پینڈے میں بولیاں چلائی گئی لیکن اس طرف جذبہ ہے اس طرف جنون ہے اس طرف حمت ہے اور اس طرف ایک ریلہ آ رہا ہے ایک تفان آ رہا ہے آپ یہ پیچھے کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے کی صورتحال ہے یہ حیبر پہتون ہاں کا کافلہ ہے اور آج اس طرح حیبر پہتون ہاں باہر نکلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح عوام جا رہی ہے ڈیچو کی جانب ڈیچو کی کال ہے عوام کی للکار ہے عمران ہنڈ کی پکار ہے اور اب عوام ڈیچو کا روح کیے ہوئا ہے ہاتھوں میں سوٹے ڈنڈے سب کچھ اٹھایا ہوا ہے مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور پنجاب پلیس کو یہ پیغام بیجا گیا ہے کہ براہے مہربانی آپ ہمارے آگے نہ آئیے گا بعد میں نہ کہیے گا کہ کچھ گلت ہو گیا ہے اور اگر آپ سامنے آئے تو آپ کو کچھ بھول لگا کے حبر پہتونہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے یہ منظر ہے جی حبر پہتونہ کا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ حبر پہتونہ کا منظر ہے لوگ پیدل آگے کی جانب جا رہے ہیں آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے آپ یہ دیکھیں جی مٹی ڈالی گئی تھی پنجاب پلیس کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے محسن نکوی نے کہا تھا آ کر دکھائیے گا اور آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں حبر پہتونہ کا جوان حبر پہتونہ کا نوجوان آگے تک پہنچ چکا ہے یہ پلکراس کر لیا گیا ہے یہ مٹی ہٹائی جا رہی ہے اور اگر میں آپ کو پیچھے کا منظر دکھاؤں پیچھے دیکھیں جی عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ دیچوں کی جانب جا رہا ہے پیچھے دیکھیں جہاں تک نظر جائے گی عوام کی ایک تحصیر تدار نظر آئے گی علی امین گنہ پر اس کافلے کو لیڈ کر رہے ہیں اور آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج ان پٹھانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں سوٹے ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں آپ یہ پیچھے کی صورتحال دیکھیں آپ آپ یہ پیچھے کا منظر دیکھیں کس طرح عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ آگے کی جانب جا رہا ہے اب میں آپ کو آگے کی صورتحال دکھاتا ہوں آپ یہ آگے کی صورتحال چیک کریں یہ مٹی ڈالی گئی تھی کنٹینر لگائے گئے تھے تمام نوجوان آگے پہنچ چکے ہیں کنٹینر ہٹائی جا رہے ہیں مٹی ہٹائی جا رہی ہے اور اب یہ دریاء کراس کیا جا رہا ہے اگر وہ اس طرف دکھائیں جی وہ دریاء کی طرف دکھائیں ذرا زوم کرنے کی کوشش کریں آپ مزید زوم کرنے کی کوشش کریں آپ یہ چیک کریں جی یہ انقلاب کے منظر ہے ایسے منظر کبھی بھی دیکھ نہیں گئے آپ دیکھیں دریاء کراس کر کے لوگ آگے کی جانب جا رہے ہیں اور پنجاب پلیس کو آج گیڑنے کی تیاری ہے آپ دیکھیں جی دریاء کراس کیا جا رہا ہے دریاء کراس کیا جا رہا ہے نوجوانوں کی جانب سے اگر آپ اس طرف دیکھیں جی آگے شدید سیلنگ کی جا رہی ہے سامنے کی طرف دکھائیں شدید سیلنگ کی جا رہی ہے ہیبر پہتونہ کے لوگ آج جس طرح باہر نکلے ہیں آپ کو دکھائیں سامنے دیکھیں جی شدید سیلنگ کی جا رہی ہے یہ منظر ہے جی اس ٹائم ہیبر پہتونہ کا اور آپ ہیبر پہتونہ پنجاب میں داہل ہو چکا ہے سوری یہ آپ دیکھیں جی کس طرح شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور لوگ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں رسے جو ہے وہ کلیر کروائے جا رہے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں انقلاب کا یہ نوجوان باہر نکل چکے ہیں رسے کلیر کر لیے گئے ہیں سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم اور آگے سیلنگ کی جا رہی ہے اور نوجوان آگے شدید سیلنگ میں پہنچ چکے ہیں آپ کو آگے نوجوان نظر آ رہے ہوں گے شدید سیلنگ میں پہنچ چکے ہیں اب میں آپ کو ذرا پیچھے کا منظر دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں جی یہ انقلاب کا منظر ہے ایسا منظر کبھی بھی حیبر پہتونہا کی تریح میں نہیں دیکھا گیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں حیبر پہتونہا کس طرح باہر نکلا ہے آپ جہاں تک نظر لے جائیں وہاں تک عوام کا ایک سمندر نظر آئے گا عوام کی ایک قصیر تدار نظر آئے گی اور آج حیبر پہتونہا کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں میں پیچھے کا منظر دکھا رہا ہوں کس طرح عوام کا ایک سمندر ہے اور اگر میں آپ کو آگے کا منظر دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح شدید سیلنگ کی جا رہی ہے آج حیبر پہتونہا کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران حان کی کال پہ وہ عمران حان کی پکار پہ باہر نکل چکے ہیں سامنے آپ سیلنگ دیکھ رہے ہیں اور عوام کا جذبہ جنون بھی دیکھ رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی علی امین گناپر ایک ریلے کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ پیچھے عوام کو سمندر دیکھیں عوام کی ایک کثیر تداد دیکھیں جو آج اس ریلے میں شریک ہے اور ابھی پنجاب میں یہ کافلہ داہل ہو چکا ہے اور اب بیچو کی جانب آ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آج دیکھ سکتے ہیں کس طرح عوام کی ایک کثیر تداد ہے جو آ رہی ہے یہاں عوام کا ایک سمندر ہے آپ اگر دیکھیں سروں کے دونے طرف پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ موجود ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی ایک کثیر تداد پہنچی ہوئی ہے محسن نکوی کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا کہ آ کر دکھائیے گا رانہ سناولہ خواجہ صاحب نے چیلنج کیا کہ پنجاب میں داہل ہو کر دکھائیے گا سو آپ یہ دیکھیں جی دکھائیں آج یہ سمندر آج یہ حبر پہتونہ کا نوجوان انہیں دکھاتے نہیں آج یہ حبر پہتونہ کا نوجوان آج یہ حبر پہتونہ کا جو پتھان ہے وہ پنجاب میں داہل ہو رہا ہے عوام کا ابھی جمن جفیر دیکھ سکتے ہیں عوام کا جنون دیکھ سکتے ہیں عوام کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں جہا تک نظر جائے گی عوام کی ایک کسیر تدہ نظر آئے گی گاریوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور اب اسلام آباد میں داہل ہونے کا جذبہ لے کے ڈی چوک پہنچنے کا جذبہ لے کے اسلام آباد کی جانب یہ کافلا روا دوا ہے لاسٹ ٹائم جو مارچ ہوا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ اس سے آدھا تھا لیکن جب موسن نکوی کی جانب سے دمکی لگائی گئی تو آج لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم پہنچ کے دکھائیں گے جس کا واضح ثبوت یہ عوام کا سمندر ہے جا کے آپ کو میں دوسری طرف دکھاتا ہوں دوسری طرف کس طرح عوام کی ایک کسیر تداد موجود ہے تو آپ یہ جذبہ یہ جنون دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوسری طرف دکھاتا ہوں آگے شیلنگ چل رہی ہے آپ کو دوسری طرف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح عوام نکلی ہوئی ہے کس طرح عوام کی ایک کسیر تداد ہے یہ دکھائیں جی دوسری طرف دکھائیں اگر میں آپ کو دوسری طرف دکھانے کی کوشش کروں یہ لوگ آگے جا رہے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں شدید سیلنگ کی جا رہی ہے لیکن عوام کی ایک کسیر تداد آگے کی جانب بہ رہی ہے سو آپ یہ جذبہ یہ جنون لوگوں کا دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں اعتراف میں دکھایا کس طرح عوام کی ایک کسیر تداد باہر نکلی ہوئی ہے اور آگے شیلنگ کی جا رہی ہے آگے کی جانبہ رہی ہے عوام کا جو جذبہ ہے وہ یہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس طرح موٹر وے کی ایک طرف میں نے آپ کو دکھایا کہ اس طرح عوام جو حبر پہتونہ کا جو کافلہ ہے وہ ابھی پہنچا ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو ہریپور ہزارہ ایرٹاباد مانسرہ حویلیاں کے لوگ ہیں وہ آگے موجود ہیں سو آگے شدید شائلنگ جاری ہے اور ڈی چوک پہنچنے کا جذبہ لے کے ڈی چوک پہنچنے کے لوگ نکلے ہیں اس کا واضح ثبوت یہ سرکے ہیں اس کا واضح ثبوت یہ لوگ ہیں جو بھی صورتحال ہوگی اگر اکھرتنے دیکھیں جی یہ مندر چیک کریں یہ انقلاب کا مندر ہے یہ ایک صرف محض ایک مارچ نہیں بلکہ یہ انقلاب کا مندر ہے آپ دیکھیں جی لوگ کس طرح مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں عوام کا ایک سمندر آیا ہوا ہے آگے شائلنگ جاری ہے جو ہریپور کا کافلہ ہے جو منسیرہ کا کافلہ ہے یہ ایپٹ آباد ہریپور اس انٹرچینج کے پاس پہنچ چکے ہیں اور جو آگے کا کافلہ ہے وہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں ہمیشہ آزارہ والے پہلے پہنچ جاتے ہیں جو آگے شدید چیلنگ جاری ہے یہاں تک چیلنگ کا اثر ہے آگے جا آپ کو آگے جا کے آپ کو مناظر دکھائیں گے صورتحال دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافلہ آگے کی جانب جا رہا ہے یہ دیکھیں جی مکمل پیاری کے ساتھ نوجوان آئے ہوئے ہیں اور ابھی یہ کافلہ آگے کی جانب جا رہا ہے علی امین گناپر صاحب اس کافلے کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں آگے آج عمر ایوب آزم سواتی ان کی قیادت میں آگے کافلے پہنچے ہوئے ہیں تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جی یہ منظر ہے اس ٹائم آجو ہیپر پختونہ کا جو کافلہ ہے وہ ہریپر انٹرچینج کے پاس پہنچ چکا ہے اور اب آگے برا جا رہا ہے یہ منظر ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ایک کثیر تداد جو ہے وہ جا رہی ہے تی چو کی جانب یہ حبر پختونہ کے کافلے کا منظر ہے یہ علی امین گناپورتا ہے یہاں علی امین گناپورتا جو فرانٹ سے ریڈ کر رہے ہیں اور پیچھے کا منظر آپ لکھیں عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ جا رہا ہے ٹی چو کی جانب موسن نقوی نے کل جو دلگار تھی اس کے بعد ہیپر پختونہ کے جوانوں میں جیادا وہاں دکھائی دے رہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ منظر ہے اس ٹائم عوام کی ایک بڑی تداد فاہر سے ویڈی ہوئی رہے ہیں اور ابھی ٹی چو کی جانب جا رہا ہے پنجاب میں انٹری کب کی ہو چکی ہے اور اب ٹی چو کی جانب جا رہے ہیں موسیقی موسیقی